اسلام علیکم ہیلو گائز آج کی ویڈیو گارڈننگ سے ہٹ کے کبھی کبھی میں بناتی ہوں اس طرح کی ویڈیوز تو پھر میں اپلوڈ بھی کر دیتی ہوں اپنے چینل پہ یہ دیکھئے بہت دنوں سے میرے دماغ میں چلاتا اس کو کہتے ہیں موزیک آرٹ تو یہ میررز میں نے آن لائن مانگائے اور یہ گلو کے مدد سے میں نے ان کو اس طرح سے جو ہے لگایا چھپکا جیا پوری پلیٹ میں دیکھئے ابھی پورا اس کا لکھ آیا بھی نہیں ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی بن کے یہ ایک پرانی پلیٹ تھی میرے پاس فائبر کی جس کو میں نے اس میں یوز کیا میں کافی ٹائم سے اس طرح کی پلیٹ کی تلاش کر رہی تھی پھر میں اپنی بھابی سے لے کے آئی ہوں یہ تھوڑی سی پرانی سی تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے کر کے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہا ڈیزائن آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں ہو نہیں بھی آپ کا دماغ اگر چل رہا تو آپ یوٹیوب کھولیے اور ایک سے ایک ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے خیر بہرحال دیکھئے سب میرا پھیلا ہوا ہے میں بارہ بجے بیٹھی پھر رات کے تین بے تک میں یہی سب کرتی رہی پھر میں نے اس کو چھوڑ گیا یوں ہی کہ سوک جائے خوب رات بھر اچھے سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ادھر خوب بارشیں ہو رہی ہیں تو ان بارشوں میں پھر تھوڑا ٹائم لگا سوکنے میں لیکن رات بھر میں سوک گیا اور نیکس دے میں پھر آ گئی اس کے سیکنڈ پروسس پہ دیکھی یہ ہماری پلیٹ ہے جو میں نے رات بنائی تھی اب یہ میں نے ایک باول لیا ہے اس باول میں میں وائٹ سیمیٹ لوں گی آپ پی او پی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح کا تو میں نے دو تقریباً انداز سے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں یہ گلو ملایا ہے اور آپ کو وارٹر جو ملانا ہے تو آہستہ آہستہ ملانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ملانا اگر زیادہ ہو گیا اور لیکویڈ اگر زیادہ ہو گیا لیکویڈ زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کو سکھانے میں بہت وقت لگ جائے گا تو اس وجہ سے سوری بیچ میں بیٹی کی کول آ گئی تھی آپ کو رنگ سنائی دی ہوگی تو خیر وہ پیسمنٹ بنایا بنا کے میں نے دیکھی یہ ایکریلک کلر ہے مارے پاس اس کلر کو میں نے اس طرح سے اس میں مکس کیا اور اور میں اس پہ یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پور کروں گی اور میرا فس اٹیم تھا میں بہت در بھی رہی تھی گھبر آ رہی تھی کہ میں نے محنت کری یہ پیسے بھی لگائیں تو کہیں خراب نہ ہو جائے لیکن پھر بھی انسان اپنی ناکامیابیوں سے سیکھتا ہے تو خیر دیکھئے بننے کے بعد اور یہ اس کا فائنل لک ہے یہ سوک گئی اس کو میں نے اس طرح سے صاف کیا ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوا ہے تھوڑی سی محنت بھی لگی ہے اور یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوب بنایا ہے میں نے یہ ہمارے پاس ایک تار رکھا ہوا تھا اور یہ امسل سے میں نے اس طرح سے اس کو اس میں لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے ابھی میں اس کو وال پہ لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھئے محنت رنگ لائی جب کچھ بھی اپنے ہاتھ سے کرو بناو اور پھر جب اچھی چیز بن جاتی ہے تو خود ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہمارا وہ پلانٹر ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اس میں ہمارا مانی پلانٹ گرو ہو رہا آپ لوگ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں ہیں کرتے رہیے بن کے اچھا لگتا ہے تو خوشی بھی بہت ملتی ہے چلیے گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو